اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میربان اور رحم کرنے والا ہے ہمارے کچن میں سٹیم فرائیڈ فش بننے جاری ہے تو اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے یہ والا جو چمچ ہے سیم یہی چمچ آپ نے بھر لینا اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کا دینا ہے نمک جو ہے اور ریڈی فش کی اوپر لگا ہو ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون حلدی لے لینی ہے یہ والا چمچ بھر کے آپ نے کرش چلی لے لینی ہے اور یہ چمچ بھر کے آپ نے دھنیا پڑا لے لینا ہے چار ٹی بل سپون بھر کے آپ نے بیسن لے لینا ہے بیسن لینے کے بعد ان تمام انگریڈین کو ایک بال میں شفٹ کر دینا ہے ٹی بل سپون بھر کے اس میں سویا سوس لے لیں گے ٹو ٹی بل سپون آپ نے اس میں سرکہ ایڈ کر دینا ہے سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کا آپ نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے جو پیسٹ ہوگا نہ تو زیادہ پتلا ہوگا اور نہ ہی زیادہ گھڑا ہوگا تو آپ نے اس کا نارمل پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا گھڑا ہے تو آپ اس کو پتلا کر لیں گے پتلا کرنے کے بعد اس میں آپ نے ہاف ٹی سپون بلیک زیرہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ون ٹی بل سپون آپ نے لیسن ایڈ کر دینا ہے لیسن کو میں نے میش کر لیا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ابھی بھی اس کا جو پیسٹ ہے نا تھوڑا سا گھڑا ہے بہت زیادہ ہے یہ دیکھئے اگر ہم نے اس کو فش پہ لگایا تو یہ اتر جائے گا تو آپ نے اس کا اس طرح سے پیسٹ بنانا ہے کہ یہ اترے نہ اور اتنا بھی پتلا نہیں کرنا کہ اس کے اوپر لگے نہ تو آپ نے اس کا درمیانی سائز کا پیسٹ بنا لینا ہے اس میں آپ مزید تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دیں گے پانی آئیڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب یہ دیکھیں پیسٹ بلکو ریڈی ہو چکا ہے آپ نے فش لے لینی ہے فش کو آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینی ہے دیپ کٹ لگانے ہیں یہاں پہ اس فش کی قوانٹی سوا کلو ہے میں نے ایک فش لیا ہے اس کو دو بڑے پیسز کر لی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کے کٹ لگا دینا ہے کٹ جو ہے نا تھوڑا سا دیپ لگائیے گا تاکہ اس کے اندر جو ہے نا مسالہ اچھی طرح سے رچ سکے یہ دیکھئے اس سائیڈ پہ بھی آپ نے ہلکی اثر کا کٹ لگانا ہے سکین والی سائیڈ پہ آپ نے دیپ کٹ لگانے ہیں جو دوسری سائیڈ ہے وائٹ والا حصہ اس میں آپ نے ہلکے سے کٹ لگانے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر مسالہ اپلائی کر دینا ہے سارا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سارا مسالہ لگا لینا ہے اسی طرح سے آپ نے دوسرے پیس پہ بھی مسالہ لگا لینا ہے مام سپائشز اور مسالہ جو میں نے بنایا ہے یہ ایک فش کے حساب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس فش کی کونٹی زیادہ ہے تو آپ اس میں مزید سپائشز ایڈ کر سکتی ہیں یہ جو سپائسز ہیں یہ ایک فیش کے لیے بہت ہی کافی ہیں تو اب میں نے سب کو اپلائی کر لیا ہے اپلائی کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ایک رات کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ایک رات آپ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل موسم بہت ہی زیادہ تھنڈا ہے تو آپ اس کو فریزر کی بجائے فریج میں رکھ دیں تو بیسٹ ہے ایک اور بعد میں آپ کو بتاتی ہوں مثالہ لگی چیزوں کو چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے آپ ان کو فریزر کی بجائے فریج میں رکھیں گے تو مثالہ اچھی طرح سے رچ بیس جائے گا تو اب یہ دیکھیں اس کو میرینیٹ ہوئے ایک رات ہو چکی ہے شام کا ٹائم ہے پورا دن یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب باری ہے اس کو بنانے کی بنانے سے پہلے آپ نے اس طرح سے اس کے سارے مثالے کو جہاں پہ ہم نے کٹ لگا ہے اس طرح سے ایک مرتبہ چیزہ سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے گرم آئل میں آپ نے فش کو آئیڈ کرنا ہے آئل آپ کا اتنا گرم ہونا چاہے جیسے ہی آپ اس میں فش آئیڈ کریں گے تو وہ فوراں اس کی لمز بننا سٹارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لمز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک سائیڈ کو آپ نے پانچ منٹر تک پکانا ہے اور دوسری سائیڈ کو سب سے پہلے آپ نے اس میں سکن والا ہی سائیڈ کرنا ہے نیچے اس کا سکن والا حصہ ہو تب جا کے آپ کی جو فش ہے پرفیکٹ بنتی ہے سکن والا حصہ پاک جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا وائٹ ہی سائیڈ کرنا ہے آپ نے میڈیم رکھنا ہے کیونکہ آئل آپ کا اور ریڈی گرم ہوگا تو آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے پانچ منٹ تک اس کو ایک سائیڈ پہ پکانا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کر لی ہے اور اس سائیڈ کو بھی آپ نے صرف پانچ منٹ تک پکانا ہے پانچ منٹ بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور آپ نے فائل پیپر لے لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو پہلے والا پارٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ریپ کر لینا ہے کور میں اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے کور کر دینا ہے ایک فلے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ آج میں آپ کو دو طریقے سے فش فرائی کرنا بتاؤں گی اس والی جو فرس والی ہے اس کو ہم نے دونوں سائٹ سے پانچ سے پانچ منٹ تک پکایا ہے ٹوٹل ہم نے اس کو دس منٹ تک پکایا تو اس فش کو جو یہ والا پارٹ ہے اس کو ہم نے صرف اور صرف ایک سائٹ سے پکانا ہے وہ بھی پانچ منٹ تھا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کو آپ نے آرام سے نکال لینا ہے کیونکہ جو پہلے والا پارٹ تھا اس کو نکالتے وقت وہ ٹوٹ گیا تھا یہ ریزن یہ تھی کہ وہ دونوں سائٹ سے پک گیا تھا اور وہ اتنی لمبی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی تو یہ والا جو پارٹ ہے اس کو میں نے سائٹ سے پکایا ہے دوسری سائٹ پہ میں نے اس کو نہیں پکایا اس کے بعد جو مثالہ بچا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے اس والے پارٹ پہ لگا دیا اب بکایا ہے جو ہے نا میں اس والے پارٹ پہ لگا دوں گی اس کو لگانے کے بعد اس کو بھی ہم نے ریپ میں کور کر دینا ہے اچھی طرح سے دونوں کو فائل میں اچھی طرح سے کور کر لیا فال پیپر کے میں یہ دیکھیں اس اس طرح سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد اب بار یہا ہے اس کو سٹیم دینے کی سٹیم دے میں آپ نے ڈی لیٹر پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر سٹیمر رکھ دیں گے سٹیمر کے اوپر آپ نے فش رکھ دینی ہے فش رکھنے کے بعد اس کو کور کر دینا فلیم آپ نے میڈیم کرنے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو وان اینڈ ہاف ڈیڈ گھنٹہ آپ نے اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد اب یہ دیکھیں اب میں اس کو نکالتی ہوں نکالنے کے بعد میں اس کو ڈیش آرڈ کرتی ہوں کہ آپ سب کو پتا ہے سردیوں کا سیزن ہے تو ہر طرح فش ہی فش ہے تو آپ اگر اس طرح سے فش ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا اور اس کا ریویو مجھے دینا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگے کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر کیا بعض وقت فرائی فش کھا کھا کے سب بور ہو جاتے ہیں اس طرح سے نیو میتھرڈ سے فش بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آگے سٹیم فرائیڈ فش جو کہ بہت ہی مزیدار ہے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو دہی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹماتر اور دہی کے ساتھ دو ٹماتر کی میں نے چھٹنی بنا لی تھی اور ساتھ میں رائتہ لے لیا ہے رائتہ میں نے بالکل پلین دہی کا لیا ہے یہ دیکھئے یہ وہ پارٹ ہے جس کو ہم نے ون سائیڈ پر فرائی کیا تھا یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سی یمی سی فرائیڈ فش ریڈی ہے سوری سٹیم فرائیڈ فش ریڈی ہے اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ اس طرح سے آپ نے اس کی کٹ لگا کے پیسز کر لینے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے یہ دیکھئے اس کی فائنل لوک اور یہ دیکھئے ابھی بھی اس میں اتنا دھوہ نکل رہا ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے دو چھٹنی لیا ہے ایک ٹوماٹر کے ساتھ ٹوماٹر ہری مرچیں پودینہ وغیرے کے ساتھ دوسرا جو ہے نا پلین میں نے اس میں رائتہ ایڈ کر دیا ہے مزیدار سی فش ہماری ریڈی ہے کو دیکھ کے میرے موہ میں پانی آ رہا ہے تو یہی پہ میں ویڈیو کو انٹ کرتی ہوں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سی سٹیم فرائیڈ فش ریڈی ہے